اسلام نیکووی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف ویشن اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعوت بلوگ اور اس کی جو تیاریاں ہیں وہ ہم ایک دن پہلے سے شروع کر دیں گے اور میٹھا کسی بھی دعوت کی یا کسی بھی کھانے کی جان ہوتا ہے تو اس کی جو تیاری ہے وہ اگر آپ ایک دن پہلے سے کر دیں تو وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اور اس سے کام کا جو برڈن ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو میں نے بھی ایسا ہی کیا سب سے پہلے میں نے جو میں چٹنی علو بھارے کی بنانا چاہ رہی تھی اس کے تمام جو انگیڈینٹ سے وہ ایک پین میں شامل کر کے میں نے اس کو اوور نیٹ کے لیے چھوڑ دیا اور اب صبح اٹھ کر میں سب سے پہلے جو ہے مگاجر کا حلوہ میں نے ریڈی کیا کیونکہ اس کو کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور اس کی تیاری میں آپ کو جیسا کہ میں کھویا بھی گھر بر بناتی ہوں بزار سے نہیں لیتی تو اس کے لیے جو ہے وہ انہیں ارلی مارننگ جو ہے چولے پہ چڑھا دیا تھا کھویا بھی اور حلوہ بھی اور یہ دونوں الحمدللہ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور میں نے یہاں پر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے ڈرائی فروٹس کو بھی تھوڑا سا روست کر لیا ہے دیسی گھی میں اور حلوے کا جو ایک کام تھا بہت ہی زیادہ وہ الحمدللہ میں نپٹا چکی ہوں آواز میری حراب ہے کیونکہ میرا گلہ حراب ہے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ الحمدللہ کافی بہتر بھی ہو چکی ہوں ڈرائی فروٹس کو میکس کر کے کھویا جو میں نے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا کھویا میں نے بچا لیا تھا تاکہ جب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں تو اس کی پریزنٹیشن کے لیے ایک زبردستی لک دیں گے ہم اور آج ہم جو خلوہ ہے گاجر کا اس کو خلوائی سٹائل میں پیش کریں گے میں نے یہاں پر ایک ہی سائز کی دو ڈشیز لے لی ہیں اور ان میں جو ہے وہ گاجر کا خلوہ نکال دوں گی اور یہ روم ٹیمپریچر پر آ چکا رہے ہیں اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ریفریجیٹر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ سب سے بیسٹ ہو گیا کیونکہ میں نے میٹھا ریڈی کر لیا ہے اور کویا جو میں نے بچا کے رکھا تھا اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور یہ بلکل لکھوٹ فارم میں آ گیا ہے اور اس کو اب ہم اس کے اوپر جو ہے اس کی ایک پرت بنا دیں گے میٹھا جو ہے وہ میں چینج تھوڑا بناوں گی تھوڑی کونٹیٹی کم رکھتے ہوئے ورائیٹی زیادہ رکھوں گی میٹھے میں کیونکہ دعوت میں بچے بھی شامل ہوں گے اور بچوں اور بڑوں سبھی کی پسند کے مطابق جو ہے میں کوشش کروں گی کہ میں میٹھے کو یہاں پر ریڈی کروں جانی کے ورک سے سجائی ہیں یا پھر جیسے بھی آپ کو ایزی لگے کمفرٹیبل ہو تو آپ اس کو ضرور ڈیکوریٹ کریں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کی لوک آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے ڈیکوریشن کے لیے میں نے پیستہ کارٹ کے رکھا اور اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے لیجئے ہلوہ ریڈی اس کو سائٹ پہ رکھیں اور ابھی ہم گلاب جامل کی تیاری کر دیں یہاں پر ایک پتیلے میں میں نے شیرے کی جو ہے وہ تمامی گیلینٹس اس میں شامل کی ہیں اور اس کو جو ہے وہ میں پلیم کو آن کر دوں گی اور ایک سائٹ پہ جو ہے آلو بھاری کی چٹریں ہماری جو ہے وہ کوک ہو رہی ہے تو یہ دونے چیزیں ساتھ ساتھ ریڈی ہوں گی اور اسی دوران جو ہے وہ گلاب جامل کی جو ڈو ہے اس کو ہم تیار کر لیں گے موسیقی دو ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بناتے جائیں گے اس بات کا حیال رکھیں کہ اگر کبھی بھی دو جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے اور اس کے بالز بننے میں تھوڑی مشکل ہو تو آپ اس میں مزید تھوڑا اڈا جو ہے اچھی طرح سے پھینٹیں اور اس میں شامل کریں اور جو ڈو ہے اس کو اچھی طرح سے مسل کے گھوند لیں اسے وہ سوٹ ہو جائے گی اور بالز بہت ایزی لی بنیں گے یہاں پر اس کو فرائی کر کے ساتھ ہی میں اس کو جو ہے شیرہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا تو اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ گلاب جامل بہت پسند کیے جاتے ہیں میری فیملی میں اور آشاءاللہ بچے اور بڑے سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے سپیشلی جو ہے گلاب جامل ریڈی کیے ہیں موسیقی اس کے فائنل لوگ بہت ہی سبردست جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اس کو اب سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ابھی نیکس جو ہے وہ میں لیمن ٹارٹ ریڈی کروں گی تمام جو ریسپیز آج میں ریڈی کر رہی ہوں ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ہم پہلے سے اپلوڈ میں کر چکی ہوں اپنی چینل پہ اور اگر پھر بھی آپ کو کسی ریسپی کی ویڈیو مزید آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیجئے آپ کے کومنٹس پڑھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور دو ہے اس کو ریڈی کرنے کے اور کیونکہ اس کو ریڈی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیجئے تمام شیل ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے بیک کر لیا ہے اور آپ دیکھئے ان کی بہت ہی زبردست جو لکھ ہے وہ آئی ہے لاسٹ میں جو ہے وہ کیک کا پلین بھی ہمارا بن گیا بچوں کی بہت ہی فرمائش پہ جو ہے وہ میں نے کیک بھی ریڈی کیا اور یہ تمام جو میں نے کام کی ہے ان سب میں میرے بچوں نے میری بہت ہیلپ کروائی اس لیے میں نے شام ہونے تک یہ اتنے سارے کام جو ہے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے تو اب کیک کی فرمائش بھی تھی بچوں کی تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا تو بچوں نے ساتھ ملکے کیک بنایا اور الحمدللہ جو فرسٹ اے کی ہماری پریپیشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی تو کیک بنانا بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کو فروسٹنگ کے ساتھ بنائیں گے بچوں نے ساتھ بنائیں گے بچوں نے ساتھ بنائیں گے کو cớ فرمائش براkon ساتھ بنائیں گے تو ساتھ بنائیں گے تو خیق لائے ہونا چاہ پی investیق بچوں نے ساتھinä را vinس جو ساتھ نائیں ڈیورⁿ کو بھی کیس کہ اب کچی و ساتھ ڈیوری 굽 چلس نیت قد تخت کرتے��� جو در gen صحر موسیقا موسیقا روسٹنگ کی جو ریسپی وہ ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کی میں انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسپی جو ہے کمپلیٹ ریسپی وہ آپ کے سر شیئر کروں گی مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو بک کر لیں گے موسیقا 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 اور بیک ہونے کے بعد ہم اس کو ارموز جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ریس دیں گے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے فروسٹنگ کریں گے جتنے ٹائم میں یہ کیک جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر آئے گا اس درامہ ہم اس کی فروسٹنگ ریڈی کر لیں گے موسیقا 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 چوکلیٹ کے چنگ سے آگے جس کی وجہ سے نوزل اس طرح سے کریم کو جو ہے وہ رک رک کے اس کو نکال رہی تھی تو میں نے اس کو بعد میں کلین کر لیا تھا اور مجھے اس طرح سے فروسٹنگ کرنا تھوڑا ایزی رکھتا کیونکہ جو آپ کی فروسٹنگ ہے وہ بہت ایزی لی ایکول جو ہے وہ اس کی بیس بنتی ہے یہاں پر موسیقی موسیقا پروسٹنگ ہو چکی ہے اب اس کی جو ہے وہ ڈیکوریشن کا ٹائم ہے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں کیونکہ سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو جو ہے وہ کافی حد تک تکاوٹ بھی ہو چکی ہے اور ابھی بس ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیجئے بچوں کی فرمائش پہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت ہی سبردست جو کہ ایک ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ بچوں نے اپنے کزن کے لئے ریڈی کیا ہے ہمارا ریڈی کیا ہے اللہ کے لئے ریڈی کیا ہے اور میں نے کیونکہ دوپہر کی ہماری دعوت تھی تو میری کوشش ہے کہ میں جلد سے جلد اپنے تمام کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرلوں تو آج جو ہے وہ صرف چند ایک ریسیپی چند ایک جو ڈیشیز ہیں ان کی ویڈیو میں شوٹ کروں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے دعوت کے لیے جو ہے وہ ایک افرات افریقہ سماؤں تھا تو یہاں پر میں ایک سائٹ پر لیمن کرڈ ریڈی کر رہی ہوں لیمن ٹارٹ کے لیے اور یہاں پر ساتھ میں پشاوری کیمہ ریڈی کر رہی ہوں مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں اور میں نے کافی حد تک جو اپنا کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم مہمانوں کو ویلکم کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ٹیبل کی تیاری بھی کریں گے یہاں پر میں نے سیلڈ جو ہے وہ دو طرح سے ریڈی کیا تھے اٹیلین سیلڈ تھا اور رشیان سیلڈ ان دونوں کی ریسیپی جو ہے ہمارے پیج پر موجود ہے اور کھانے میں میں نے پشاوری کیمہ بنایا تھا اور ساتھ میں جکن کورما اور اس کے ساتھ اپکانی پلاو ریڈی کیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے شامی کباب بھی ہیں ساتھ میں اور ٹیبل ہمارا بہت ہی خوبصورتی سے سچ چکا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی زبادہ سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج کی ہمارا جو دعوت بلوک ہے اس کو پسند کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو تھی وہ کیسی لگی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اور کیک آپ دیکھئے بہت ہی زبدہ سرڈی ہوا ہے مچوں نے بہت ہی اس کو پسند کیا تو آج کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے ہمیں ملتے ہیں ادلی ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 درج Deunに موسیقی